بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے خدمت میں رانہ سان علی آج ہم انگلیش 101 کا لیسن نمبر 6 سٹارٹ کرے گے ریڈنگ سکنز یہ جو آپ کو کسی بھی ٹاپک کو ریڈ کرنا آپ نے پچھلے لیسنز میں سیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو ریڈ کرے گے اس میں سے مین آئیڈیا نکالے گے ٹاپک کا نام اس کو دے گے اور جو ورڈز آپ کو پتہ نہیں ہے ان کا مطلب آپ نے فائنڈ کرنا ہے ڈکشنریز کی مدد آپ کیسے لے گئے وہ آپ نے پہلے چپٹر میں پڑھ لیا تھا تو یہ برا جو چپٹر ہے اصل میں یہ پچھلے پانچ چپٹرز کو ریویو کر رہے ہیں یعنی جو آپ نے پچھلے پانچ چپٹرز پڑھے ہیں ان کو ملا کر یہ چپٹر بنائے گیا ہے آپ کا ٹسٹ لینے کے لیے تو یہاں پر ایک آپ کے سامنے ایک پیکج دیا ہوا ریڈنگ پیکج ہسٹری آف کمپیوٹرز کے نام پر جس کے ٹوٹل چھ پیراغراف ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ پیراغراف ہے اس میں سے جو پہلا پیراغراف ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ڈیمو کے طور پر رگلے پانچ پیراغراف آپ نے خود اس کو دیکھ لینا ہے یعنی سب سے پہلے انسان جو گنتی کے لیے چیز استعمال کرتا تھا وہ اپنی اونگلیاں استعمال کرتا تھا اسی وجہ سے آج بھی ہم دس بیس تیس ایسے کرکی چیزے گنتے ہیں پھر اباکس انونٹ ہوا اس کے بعد بیڈ فریم یہ جو اباکس ہے یہ ایک بیڈ فریم ہوتا ہے جس میں بیڈز موف کرتے ہیں فرم لیفٹ ٹو رائٹ اباکس سولوی سری تک استعمال کرتا رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگ انہیں اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے اور اچھا کرتا رہے اور پھر آہستہ آہستہ کمپیوٹر لے کر آئے اور آئیزک نیوٹن اور باقی فیزیشنز نے پھر کمپیوٹر مشین آئی اور کمپیوٹر کے استعمال وغیرہ بڑھتے گئے اور آپ آج دیکھیں کمپیوٹر کہاں تک پہنچ گیا تو یہ آپ نے چھے بیڈا گراف جب بیڈ کر لینے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے یہاں اصل کام شروع ہو رہے ہیں پہلا سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائے کہ جو آپ نے اپنے ایک پیکج پڑھا ہے اس کا مین آئیڈیا کیا ہے تو اسے تین آپشن دیا آپ کو پہلا آپشن ہے کمپیوٹر جس سے آج ہم جانتے ہیں اس میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ بات تو ٹھیک لگ رہی ہے پہلے انگلیاں تھی پھر ابیس کس آیا پھر کمپیوٹر کی ویریشنز میں تبدیلی آتی رہی ہے یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے تو پہلا آپشن ٹھیک ہے دوسرا دیکھتے ہیں آج کے دور کا جو کمپیوٹر ہو سکتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہ چلے یہ بات ایک اندازہ ہے یہ اس بارے میں اوپر کچھ نہیں بتایا گیا اوپر بات بس 1990 تک بتائی ہے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا یہ دوسرا پوائنٹ غلط ہے تیسرا پوائنٹ کمپیوٹر کی کوئی چھوٹی سی ہسٹری ہے یہ بات ٹھیک ہے کمپیوٹر کی کوئی لمبی چھوڑی ہسٹری نہیں ہے چھوٹی سی ہسٹری ہے کمپیوٹر ابھی بلکل نیا ہی آیا ہے تو ون اور تھری یہ دونوں ٹھیک لگ رہے ہیں جبکہ جو دوسری آپشن ہے وہ ایک غلط آپشن ہے وہ ایک پریڈکشن ہے فیکٹ نہیں ہے اب اوپر ہی جو آپ نے پیرا گراف پڑے ہے پیکیج پڑا ہے اسی میں ثابت ہے ٹرو اور فالز آپ نے چوز کرنے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ بات ہے بیکس اور فنگرز آر ٹو کلکولیٹن ڈیوائس ستیل ان یوز ٹوڈے کیا جو فنگرز ہے اور جو بیسکس ہے وہ کیا آج کے دور میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہاں آج کے دور میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ٹرو اب دوسرے والا آپشن دیکھیں سلائیڈ رول ہنڈرز آف یئرز اگو سلائیڈ رول آج سے سو ہزاروں سال پہلے سینکڑوں سال پہلے دریافت ہوا تھا یہ بات غلط ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے سلائیڈ رول ایک موڈرن انوینشن ہے تو اس طرح آپ کے سامنے دس دیئے گئے ہیں جملے اور آپ نے ان کو ریڈ کر کے خود سے آنسر دیکھ کر پھر آپ نے نیچے سے چیک کرنے کہ آپ کے آنسرز ٹھیک ہیں یا نہیں جو غلط ہے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے آپ نے locating information اب آپ کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے یہ نئی چیز ہے جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں ایک آپ کو جملہ دیا گیا ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائے کہ یہ والا جملہ کس پیرا گراف میں کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل چھے پیرا گراف تھے اوپر تو اگر آپ نے ان کو صحیح طرح پڑھا ہے تو آپ بتائے گے دیکھیں پہلا والا تو ہم نے پڑھا ہے پہلے والے میں تو یہ نہیں تھا سیکھیں تو یہ جو چوتھی لائن ہے یہ پہلے والے میں تھی people used their fingers to count ہم یہ بولے گے کہ فور والا جو ہے وہ پیرا گراف نمبر ون سے ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے سیون والا دیکھیں یہ جو بیٹس کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی پیرا گراف نمبر ون میں ہے اس طرح آپ جب آپ باقی چھے پیرا گراف پڑھ لے گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا باری لائن کس پیرا گراف میں تھی یہ صرف یہ چک کرنے کے لیے ہے کہ آپ کی ریڈنگ سکلز کتنی اچھی ہیں اب کچھ ورڈز ہیں جو یہ بک سمجھتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھے تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے پہلا ورڈ ہے مشین جو پہلے پیرا گراف کی دوسری لائن میں آیا تھا ڈیزائنڈ پہلے پیرا گراف کی ناوی لائن میں آیا تھا مشین کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائز کوئی بھی آلہ ڈیزائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ڈیوائز یعنی کوئی طریقہ کار ون پوائنٹ نائن پہلا پیرا گراف کی ناوی لائن الارٹ پہلے پیرا گراف کی سولوی لائن اور ایررز اور سالف کی تیسری لائن میں تھا تو ان کے مطلب اس نے بتایا ہے الارٹ ایررز اور سالف کے الارٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گریڈ ڈیل ایررز کا مطلب ہوتا ہے غلطیاں مستیکس اور سالف کا مطلب ہوتا ہے حل کرنا فگر آؤٹ کرنا اس طرح یہاں انٹونیمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی متضاد الفاظ جن کے مطلب ایک دوسرے سے اُلٹ ہو تو اولڈ ہے اس کا اُلٹ ہوگا نیو افیو ہے اس کا ہوگا مچ یا مینی یا سیورل تو کنکلوڈ یعنی اخص کرنا کٹ آؤٹ یعنی نکالنا کنڈیمپراریز پریڈیسرس اور سٹل ایوز ابھی بھی استعمال ہوتا ہے آپسولیٹ ابھی استعمال یہ ختم ہو گیا نہیں ہوتا یہ لفظ ہم نے پہلے چپٹر میں پڑا تھا اس لفظ میں کہا تھا کہ کچھ ورڈ جو ہے وہ انگلیش کے استعمال نہیں ہوتے آپسولیٹ ہو چکے ہیں کانٹنٹ ریویو دیکھنے کے لیے کہ بھائی آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے یہاں انہوں نے ایک پیراغراف کولم بنا دیئے اے اور بی تو یہ پوچھ رہے کہ یہ فرض کرے ہیں ہم نے ابیکس پڑا تو آپ کو پتا ہے ابیکس جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے use for counting تو اے والا جو ہے وہ سی کے ساتھ ملے گا اور اس طرح باقی جو ہے وہ بھی آپ نے دوسرے سے ملا دینے ہیں یہاں یہ options ملا کے دیئے ہوئے انہوں نے answers اب کانٹنٹ ریویو دوبارہ آ گیا ہے اس میں ہم نے کرنا ہے ٹائم اور ایونٹ کو یعنی کس دور میں کیا ہوا تھا تو 1930 میں کیا چیز ہوئی تھی ٹائم پریمٹیف پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور ستروی اور اٹھاروی صدی میں کیا ہوا تھا تو ستروی اور اٹھاروی صدی یہ سب چیزیں جو ہے اس طرح 1947 میں اور نیو فیوچر میں کیا ہوگا تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے سب کے سامنے یہ چیزیں لکھی بھی ہے ٹائم کے سامنے اس کا ایونٹ لکھا ہوئے فوکس ریویو کیا کر رہے ہو یہاں پر جو ہے وہ ریفر آپ نے پچھلے چیپٹر میں ریفرنس پڑے تھے تو یہاں ریفرنس کو ہم سمجھ رہے دوبارہ سے that we know جسے ہم آج بھی جانتے ہیں and it is still being used it یہاں پر ریفرنس ہے which جو ریفرنس پوائنٹس ہے اس نے اس کو وولٹ کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے اوکے اور اس نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر آپ جب پیراگراف پڑے گے تو آپ کو بتا چلے گا it کا مطلب کیا ہے it is still being used یہاں پر it جو ہے وہ abacus ہے abacus کو ہم ابھی بھی استعمال کرتے ہیں تو جب آپ پیراگراف کو دوبارہ سے صحیح طرح پڑے گے تو یہ یعنی یہ ہوا کیا ہے اصل میں آپ یہ سوچ رہے کہ بھئی اس چپٹر میں کیا کیا ہم نے اس چپٹر میں ہم نے آپ کی ریڈنگ سکلز پر کام کیا ایک پیراگراف آپ نے پڑا ہے اور اس کی بیس پر آپ سے ہر طرح کی مشکلی گئی ہے یہ جانجنے کے لیے کہ آیا آپ نے وہ پیراگراف صحیح طرح سے پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی آپ کو کوئی بھی کوئیسن ہے تو پلیس کومنٹ باکس ہمیں بھیج دیا کریں اللہ حافظ و ناصر